علم عبادت تو عدت دے سے تصویر ہے جہاں جو اس تجوے علم یہ بلندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم منحاج العربیہ حصہ سوام پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل منحاج العربیہ حصہ سوام سے سبق نمبر پندرہ پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں درس نمبر پندرہ ان نیمو نیم ایک درخت کا نام ہے جسے ہم اردو میں بھی نیم ہی کہتے ہیں اب دیکھئے شاجارتن نیمی تمبوتو فی الہندی شاجارتن یعنی درخت شاجارتن نیمی نیم کا درخت تنبوتو اگتا ہے فی الہندی ہندوستان میں شاجارتن نیمی تمبوتو فی الہند نیم کا درخت ہندوستان میں اگتا ہے لہا اغسان کثیرتن لہا یعنی اس کے لیے ہیں یعنی اس کی ہیں کیا اغسان اغسان غسن کی جمع ہے یعنی تہنی غسن کا معنی ہے تہنی اغسان یعنی تہنیاں کثیرتن یعنی بہت ساری لہا اغسان کثیرتن اس کی بہت ساری تہنیاں ہیں اس کی بہت ساری شاخے ہیں لہا اغسان کثیرتن اس کی بہت ساری تہنیاں ہوتی ہیں اس کی بہت ساری شاخے ہوتی ہیں علیہا اوراقن سغیرتن علیہا اس پر اوراقن ورق کی جمع ہے یعنی پتے سقیرتن یعنی چھوٹے اس پر چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں وَزِلُّهَا زل کہتے ہیں سایہ کو زلُّهَا اور اس کا سایہ وَارِفٌ گھنَّا ہوتا ہے وَزِلُّهَا وَارِفٌ اور اس کا سایہ گھنَّا ہوتا ہے شجرتن نیمی تمگوت فی الحندی نیم کا درخت ہندوستان میں اگتا ہے لَهَا اَقْسَانٌ کَسِیرَتٌ اس کی بہت ساری ساخے ہوتی ہیں بہت ساری تہنیاں ہوتی ہیں عَلِيهَا أَوْرَاقٌ سَغِیرَتٌ اس پر چھوٹے پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں وَزِلُّهَا وَارِفٌ اور اس کا سایہ گھنَّا ہوتا ہے وَلَهَا أَسْمَارٌ مُرَّتٌ سَغِیرَتٌ وَلَهَا اور اس کے لیے یعنی اس کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اَسْمَارٌ پھل کیسے پھل مُرَّتٌ کڑوے سَغِیرَتٌ چھوٹے وَلَهَا أَسْمَارٌ مُرَّتٌ سَغِیرَتٌ اور اس کے چھوٹے کڑوے پھل ہوتے ہیں اس کے چھوٹے کڑوے پھل ہوتے ہیں مین پر جب پھل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کڑوے ہوتے ہیں وَلَهَا أَسْمَارٌ مُرَّتٌ سَغِیرَتٌ اور اس کے چھوٹے چھوٹے کڑوے فل ہوتے ہیں فی داخلیہ نواتن سغیرتن فی داخلیہ اس کے اندر فی داخلیہ داخل کا معنی ہے اندر فی داخلیہ اس کے اندر نواتن سغیرتن نوات کہتے ہیں گچلی کو نواتن سغیرتن چھوٹی گچلی ہوتی ہے فی داخلیہ نواتن سغیرتن اس کے اندر چھوٹی گچلی ہوتی ہے وَنَّاسُ يَدْعَ یدعو کا معنی ہے رکھتے ہیں اسی سے بنا یدعونا دماغہ سے گا یدعونا رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں او راقہ اس کے پتے کہاں رکھتے ہیں اپنی کتابوں میں و سیابہم اور اپنے کپڑوں میں و ناس یدعونا او راقہ فی کتبہم و سیابہم اور لوگ اپنی کتابوں اور کپڑوں میں اس کے پتے رکھتے ہیں و ناس یدعونا او راقہ فی کتبہم و سیابہم اور لوگ اپنی کتابوں اور کپڑوں میں اس کے پتے رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں وجہ کیا ہے نیم کے پتے کیوں رکھتے ہیں بیان کر رہے ہیں لئنہا اس لئے کہ وہ یعنی پتے تقتل الدیدانا کیڑوں کو مارتے ہیں اس لئے کہ وہ کیڑوں کو مارتے ہیں جو نیم کے پتے ہوتے ہیں یہ کیڑوں کو مار دیتے ہیں اس لئے کتابوں میں اور اپنے کپڑوں میں لوگ نیم کے پتے رکھتے ہیں تاکہ اس میں کیڑے نہ لگیں وَنَّاسُ يَدْعُونَ أَوْرَا قَحَا فِي قُتُوبِهِمْ وَسِيَابِهِمْ لِأَنَّهَا تَقْتُلُ دِیْدَانَا اور لوگ اپنی کتابوں اور کپڑوں میں اس کے پتے رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ کیڑوں کو مارتے ہیں یعنی پتے جو ہیں کیڑوں کو مارتے ہیں وَخَشَبُهَا سُلْبُن خشب کہتے ہیں لکڑی کو وَخَشَبُهَا اور اس کی لکڑی سُلْبُن جِدَّا بہت سخت ہوتی ہے سُلْبُن کا معنی ہے سخت جدہ یعنی بہت وَخَشَبُهَا سُلْبُن جِدَّا اور اس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے بہت کٹھین ہوتی ہے بہت ہار ہوتی ہے وَخَشَبُهَا سُرُبٌ جِدَّا اور اس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے يَسْنَعُ النَّجَّارُ مِنْهُ الْكَرَاسِيَّ وَطَابِلَاتِ وَسُرُورَ وَالْأَبْوَابَ وَالشَّبَابِكَ وَغَيْرَهَا يَسْنَعُ یعنی بناتا ہے سنہاں يَسْنَعُ بنانا يَسْنَعُ بناتا ہے کون بناتا ہے النَّجَّارُ بَرْحَئِ بڑھائی جو لکڑیا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں بڑھائی يَسْنَعُ النَّجَّارُ بَرْحَئِ بناتا ہے کس سے بناتا ہے مِنْهُ اس سے یعنی اس سخت لکڑی سے کیا بناتا ہے الْكَرَاسِيَّا وَطَابِلَاتِيَّ وَالْمَيْزِيَّ وَسُرُورَ اور تَخْت وَالْأَبْوَابَ وَالْدَرْوَازِ وَالشَّبَابِكَ وَالْخِرْكِيَّا یعنی لکڑی سے سب بنتے ہیں کرسی میز تخت دروازے اور کھرکیاں يَسْنَعُ النَّجَّارُ مِنْهُ الْكَرَاسِيَّا وَالْطَابِلَاتِ وَالْسُرُورَ وَالْأَبْوَابَ وَالشَّبَابِكَ وَغَيْرَهَا اور بڑھائی اس سے کرسیاں میزیں تخت دروازے کھرکیاں وغیرہ بناتا ہے وَالنَّاسُ اور لوگ یجلسونا بیرتے ہیں کہاں بیرتے ہیں فِي ذِلِّهَ اس کے سائے میں وَالْنَّاسُ یجلسونا فِي ذِلِّهَ اور لوگ اس کے سائے میں بیرتے ہیں کیوں بیرتے ہیں لِأَنَّا رَائِحَ مُفیدَةُن اس لیے کہ اس کی هوا مفید ہوتی ہے لِأَنَّا رِی CHEH ٹھیک ہے لِأَنَّا رِی CHEH مفیدت اس میں رَاحِي CHE دیا ہے اس کی ہوا مفید ہوتی ہے یا اس کی بو مفید ہوتی ہے اگر رائحہ پڑھیں گے تو بو کمان ہوا اس کی ہوا مفید ہوتی ہے فائدہ مند ہوتی ہے اور ہم نے سنا ہے بیمار کو نفعہ بخشتی ہے بیمار کو نفعہ پہنچاتی ہے اس کی ہوا جو ہے بیمار کو نفعہ پہنچاتی ہے اللہ کے فضل سے ہے یعنی اللہ کا فضل ہے انہو خلق الاشیا کہ اس نے چیزوں کو پیدا کیا اور ان میں رکھا کیا رکھا ان میں نفع رکھا کس کے لئے نفع رکھا للانامی لوگوں کے لئے یعنی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے چیزوں کو پیدا کیا اور اس میں لوگوں کے لئے نفع رکھا اور اس میں رکھا نفع للانامی لوگوں کے لئے نفع اور اسی کے لئے ہمیشہ حمد اور شکر ہے تعریف اور شکر ہے اللہ و رسولہ عالم امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیل بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عزو جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا یہ جو سوالات دیئے گئے ہیں اس علاوے اس کے بعد اردو سے عربی بنانے کی تمرین ہے اسے اب خلصے بنائیں انشاءاللہ عزو جل ہم دوسری ویڈیو میں اسے حل کریں گے اب خلصے بنانے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اسے صحیح کر لیں ویڈیو دیکھ کر ہرگیز اسے حل نہ کریں کیونکہ اگر آپ ویڈیو دیکھ کر کے اردو سے عربی بنائیں گے سوالات کے جوابات دیں گے تو خاص فائدہ نہیں ہوگا خاطرخہ فائدہ نہیں ہوگا اس لئے مناسب یہ ہے کہ آپ پہلے خود سے حل کریں خود سے بنانے کی کوشش کریں اس کے بعد ویڈیو دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ